ان سے محمد عوصت پیدا ہوئے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھٹی بیوی خولہ بند جعفر حنفیہ ہے جن سے محمد اکبر المعروف اور محمد بن حنفیہ پیدا ہوئے اور ساتھوی بیوی سعیدہ بند اروہ ہے ان سے ام الحسن ملت القبرہ اور ام کلسم تین لڑکیاں پیدا ہوئی اور آٹھوی بیوی صحبہ بنت زمعہ ہے ان سے رقیہ پیدا ہوئی نوی اور دسوی بیوی سے متعلق معلومات حاصل نہ ہوئی ان سے محمد عوصت پیدا ہوئے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھٹی بیوی خولہ بند جعفر حنفیہ ہے جن سے محمد اکبر المعروف اور محمد بن حنفیہ پیدا ہوئے اور ساتھوی بیوی سعیدہ بند اروہ ہے ان سے ام الحسن ملت القبرہ اور ام کلسم تین لڑکیاں پیدا ہوئی اور آٹھوی بیوی صحبہ بنت زمعہ ہے ان سے رقیہ پیدا ہوئی نوی اور دسوی بیوی سے متعلق معلومات حاصل نہ ہوئی ان سے محمد عوصت پیدا ہوئے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھٹی بیوی خولہ بند جعفر حنفیہ ہے جن سے محمد اکبر المعروف اور محمد بن حنفیہ پیدا ہوئے اور ساتھوی بیوی سعیدہ بند اروہ ہے ان سے ام الحسن ملت القبرہ اور ام کلسم تین لڑکیاں پیدا ہوئی اور آٹھوی بیوی صحبہ بنت زمعہ ہے ان سے رقیہ پیدا ہوئی نوی اور دسوی بیوی سے متعلق معلومات حاصل نہ ہوئی ان سے محمد عوصت پیدا ہوئے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھٹی بیوی خولہ بند جعفر حنفیہ ہے جن سے محمد اکبر المعروف اور محمد بن حنفیہ پیدا ہوئے اور ساتھوی بیوی سعیدہ بند اروہ ہے ان سے ام الحسن ملت القبرہ اور ام کلسم تین لڑکیاں پیدا ہوئی اور آٹھوی بیوی صحبہ بنت زمعہ ہے ان سے رقیہ پیدا ہوئی نوی اور دسوی بیوی سے متعلق معلومات حاصل نہ ہوئی ان سے محمد عوصت پیدا ہوئے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھٹی بیوی خولہ بند جعفر حنفیہ ہے جن سے محمد اکبر المعروف اور محمد بن حنفیہ پیدا ہوئے اور ساتھوی بیوی سعیدہ بند اروہ ہے ان سے ام الحسن ملت القبرہ اور ام کلسم تین لڑکیاں پیدا ہوئی اور آٹھوی بیوی صحبہ بنت زمعہ ہے ان سے رقیہ پیدا ہوئی نوی اور دسوی بیوی سے متعلق معلومات حاصل نہ ہوئی ان سے محمد عوصت پیدا ہوئے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھٹی بیوی خولہ بند جعفر حنفیہ ہے جن سے محمد اکبر المعروف اور محمد بن حنفیہ پیدا ہوئے